میں اپنے دونوں ہارمونز یعنی ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون کی پیدوار کو بہت احتیاط اور ذمہ داری سے کنٹرول کرتی ہیں اگر اس پیدوار کو مناسب طور پر کنٹرول نہ کیا جائے اور یہ ہارمونز ضرورت سے زیادہ بننے لگیں تو خواتین بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں ان میں سے بہت سے عارض جسمانی اور بہت سے ذہنی یا نفسیاتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں مثلا ان ہارمونز کی زیادتی سے خواتین کے جسم میں پانی کا توازن بگڑ جائے گا ان کے گردے پانی کو مناسب طور پر جسم سے خارج کرنے میں ناکام ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ان کے پیروں پر ورم آ جائے گا اس کے علاوہ مہواری کے دنوں کے آتے ہی ان کے مزاج میں بلا کر چرچڑا پن اور غصہ پیدا ہو جائے گا ان دنوں میں وہ ڈپریشن اداسی اور مایوسی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان عارضوں کا علاج بھی پیدا کیا ہے اور آج کل ڈاکٹرز بعض عدویات کے ذریعے ہارمونز کے نظام میں خرابی کو ٹھیک کر دیتے ہیں پیتالیس سے پچاس سال کی عمرے میں خواتین کے سنیاس مینو پوز کا آغاز ہو جاتا ہے سنیاس کے آغاز کے ساتھ ہی ہم بیزدانیاں اپنی دکان بند کر کے بتدریج دوبارہ بلوغت سے پہلے کی حالت میں واپس چلی جاتی ہیں ظاہر ہے ہماری ہارمون تیار کرنے کی صلاحیت بھی بہت کم ہو جاتی ہے ایسٹروجن نامی ہارمون کی پیداوار کم ہو جانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مگر ضروری نہیں یہ مسائل ہر عورت کے جسم میں یقینی طور پر پیدا ہوں مثلا کمر میں کبھ پیدا ہو سکتا ہے چھاتیاں ڈھیلی ہو کر لٹک سکتی ہیں گزشتہ کئی دہائیوں تک ہمارا تیار کردہ ہارمون ایسٹروجن اسے خون کی شریانوں میں چربی جمع ہو جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاتا رہتا ہے اس عمر کے مردوں کو خواتین کی نسبت ان بیماریوں کا خطرہ چالیس گنا زیادہ ہوتا ہے لیکن سنیاس کے بعد خواتین بھی دل کی ان بیماریوں میں اسی طرح مبتلا ہو سکتی ہیں اس عمر میں خواتین کو جل کے خوش ہو جانے جل کے خوش ہو جانے اور جسم کے پٹھوں میں اکڑ جانے کی عمومی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خواتین کو اس عمر میں آسٹیو پروسس کی بیماری ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں آسٹیو پروسس کی بیماری میں جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جوانی میں کالین پر فسل کر گرنے سے معمولی خراش پڑ جایا کرتی تھی لیکن اس عمر میں فسل کر گرنے سے کولے کی ہڈی میں فریکچر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ خاتون ہیں اور میری کہانی سن رہی ہیں تو یقین ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سب بیماریوں یا زیادہ تر تکالیف سے محفوظ رکھا ہوگا وہ خواتین جو ڈاکٹر کے مشورے سے کیلشیم استعمال کرتی ہیں ورزش اور متوازن قضا سے اپنے جسم کے وزن اور پاکیزگی نماز اور دعا کے ذریعے اپنے دماغ کے بوجھ کو بڑھنے نہیں دیتی وہ لمبی صحت مند پرسکون اور خوش و خرم زندگی گزارتی ہیں اور جو خواتین اس کے برعکس زندگی بسر کرتی ہیں ان کی باقی ماندہ زندگی غصے کی آگ چرچرے لپن کے کانٹوں دکھوں بیماریوں اور مایوسیوں کے اندھیرے سے دڑتے ہوئے گزر جاتی ہیں میرا بلکہ ہم دونوں بیزدانیوں کا سب سے سیریس مسئلہ کینسر کی بیماری کا ہے بیزدانی کے کینسر کا ابتدہ میں کم ہی علم ہو پاتا ہے کیونکہ نہ تو اس کی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے اور نہ خواتین کے عام پیل ورک پیل وک موینے یعنی پیل وک ایگزیمنیشن سے اس کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے پیل وک موینہ خواتین کے اندرونی آزا کے طبی موینے کو کہا جاتا ہے جب اس کینسر کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے بیزدانی کا کینسر کسی بھی وقت نہ مدار ہو سکتا ہے لیکن پیتالیس سے ساٹھ سال کی عمر کی خواتین زیادہ خطرے کی نظر ہو سکتی ہیں اور یہ عمر زیادہ خطرناک ہے اس عمر میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے بہرحال میں خواتین کو غیر ضروری طور پر خوف زدہ بھی نہیں کرنا چاہتی امریکہ جیسے ترقی آفتہ ممالک میں ہر سال کا مبیش دس لاکھ خواتین مختلف امراض کے سبب موت کا شکار ہو جاتی ہیں ان میں سے سو میں سے ایک خاتون بیزدانی کے سرطان کے سبب موت کے موں میں جاتی ہے آخر میں ایک بات آپ کو بتاؤں بہت سی خواتین اپنے چہرے ہاتھوں پیروں اور آزا کے متناسب ہونے پر تو ہزاروں روپے خرچ کرتی نظر آتی ہیں لیکن اندرونی صحت و صفائی پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہوتی اور اسی سبب سے انہیں اکثر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے بیزدانی کا کینسر اگرچہ جان لیوہ ہے لیکن بروقت تشخیص و علاج کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ایک بیزدانی کے کینسر ہی سے نہیں دوسرے بہت سے سرطانوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے ان میں کئی کینسر دنیا میں شناکت نہیں ہو پاتے لیکن آخرت کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں